ہمارے نبی نے فرما اوزاد کی قسم جس کے قبضوں میں میری جانے یہ دویدے پاک جو بھی پڑے گا کوئی بھی انتہان ہوگا اس میں اول درجے پر اور اچھے درجے پر کامیاب ہوگا ہمارے نبی نے فرما اوزاد کی قسم جس کے قبضوں میں میری جانے یہ دویدے پاک جو بھی پڑے گا کوئی بھی انتہان ہوگا اس میں اول درجے پر اور اچھے درجے پر کامیاب ہوگا جتنے بھی سکول کا امتحان دے رہے ہیں بلکہ میں کہہتا ہوں ہم سبھی تو امتحان دے رہے ہیں بلکہ سکول کا دے رہا کوئی کالیج کا دے رہا کوئی یونیورسیٹی کا دے رہا کوئی ایسیسی کا دے رہا کوئی مدرسی کا دے رہا اور ہم سبھی تو امتحان دے رہے ہیں یہ دنیا بارن امتحان بلکہ دنیا یہاں کوئی امتحان نہیں امتحان ہے کیلئے اللہ تعالیٰ ہم منٹ منٹ پر امتحان لیتا آپ یوں راستے سے چلو سامنے کوئی عورت نظر آئی چوراں اللہ کی طرح سے انتہان کا بک کھل جائے کہ بیشتہ ہو اگر بیش لیا اللہ کہتے سویل ہو گیا تیرا ایمان چھین لوں گا اللہ کہتے سویل ہو گیا تیرا ایمان چھین لوں گا اور اگر اس نے عورت کو دیکھا لیکن یہ سوچا میری ماں ہوگی میری بہن ہوگی گھر دن چکا دیا اور کہا اللہ تیرے گھر سے میں نہیں دیکھوں گا اللہ کہتے جا جنت کے آنکھ دروازے میں نے تیرے گھر سے کھل دی میرے دوستو ہم سب انتہان میں تو اس انتہان میں کامیاب ہونے کے لئے درودے پاکے تھوڑا بڑا ہے تین لائن کا درودے پاکے یا کرنے گا انشاءاللہ اور پڑھو اور اس نیت سے پڑھو اللہ دنیا کے انتہان میں بھی کامیاب کر دے اللہ قبر کے انتہان میں بھی کامیاب کر دے اور اللہ آخرت کے انتہان میں بھی کامیاب کر دے تو یہ دریبے پاک میں پڑھ کر آپ کو بتا دیں اس کے تین کتنے جملے ہیں دین سنٹنسز سب سے پہلے ہیں رب صلی علیہ محمد و آلیہ سب سے پہلا جملہ رب صلی علیہ محمد و آلیہ یہ پہلا جملہ دوسرا جملہ وَصَلِّ عَلَيْهِكَ مَا أَنْتَ أَحْلُهَا وَصَلِّ عَلَيْهِكَ مَا أَنْتَ أَحْلُهَا اور تیسرا جملہ وَصَلِّمْ وَشَرِّفْ وَقَرِّمْ دَائِمَا وَصَلِّمْ وَشَرِّفْ وَقَرِّمْ دَائِمَا تو یہ تین جملے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس وقت یاد کرنا اس کا ثورت کا مشکل ہوگا لیکن یہ پڑھنے سے کیا کرے گا ہوں ان کے ہم میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ درود پاک ہم سب کو پڑھنے کی پرسیت پاک پر